بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عبید بھٹی ہوں اور آپ ڈیلی نیوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں ہم اس وقت لاہور سیالکوٹ موٹر وے کے انٹرچینج پر موجود ہیں یہاں سے تقریباً دو سے ڈھائی کلومیٹر آگے وہ علاقہ ہے جہاں پہ نو ستمبر کی رات خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا واقعہ پیچھ آیا اور اس کے علاوہ رات کے تین بجے وہ ڈکیتی کا واقعہ ہوا جس کے بعد پورے ملک کے اندر اس وقت بہت زیادہ آوٹ رے جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر عوام اتجاج کر رہی ہے اور جو ریپسٹ ہیں ان کو سخت اور کڑی سے کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے واقعہ کی اف آئی آر درج ہو چکی ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر عوام بہت سارے ڈفرنٹ ویوز لے کے سامنے آ رہی ہے کہ اس واقعے کے اندر اور مزید کچھ چیزیں بھی ہیں جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ چیزیں سامنے آنی چاہیے کہ پولیس اس وقت کہاں تھی اس کے حوالے سے آئی جی پنجاب جو تھے وہ اس موقع پر ابھی موجود تھے انہوں نے بات کی ہے میڈیا سے کہ کس طرح سے یہ واقعہ ہوا اور اس کے علاوہ ساری چیزیں کس طرح سے دیکھی جا رہی ہیں اس کے علاوہ سی سی پیو لاہور جو تھے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی اس کے بعد بہت زیادہ آؤٹریٹ سامنے آیا اور سی سی پیو کے حوالے سے جب آئی جی پنجاب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ان کا جو کانٹیکس تھا اس کی وضاحت نہیں کر سکتا البتہ پولیس اور آئی جی خود بزاتے جو ہے یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات مستقبل میں نہ ہو سی سی پیو کے حوالے سے اب اس نے کس کانٹیکس میں کی میرے خیال میں ویکٹم جو ہے اس کو کسی بھی طور پر بلیم نہیں کر سکتے ہیں یہ ایک آزاد ملک ہے اور ہمارا کام ہے لوگوں کو سیکیورٹی پروائیڈ کرنا ہوتا ہے آئی جی پنجاب سے جب سوال پوچھا گیا کہ موٹر وے کا جو علاقہ ہے وہ نیشنل ہائیوے کے انڈر آتا ہے یا اس کے علاوہ موٹر وے پولیس کے انڈر آتا ہے تو ان فیوچر اگر ایسا کوئی واقعہ یا کوئی کرائم ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ اٹک سے لے کے رحیم یار خان تک کوئی موٹر وے ہو جیٹی روڈ ہو کوئی کھیت ہو کوئی گلی ہو کوئی گراؤنڈ ہو کوئی بھی جگہ ہو ہماری ذمہ داری ہے عوام کا تحفظ کرنا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چوکی دار جو ہے اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ مالک سے یہ کہے کہ اپنے سامان کی حفاظت کر لو چوکی دار کا یہ بنتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنی ڈیوٹی ادا کرے اور ہم چوکی دار ہیں اور ہمارا کام عوام کی حفاظت کرنا ہے گھر کا چوکی دار گھر کے مالک کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم اپنے سامان کی خود حفاظت کرو ہم نے کر لی ہے اور کہیں پہ کمی کتا ہی ہو جاتی ہے واردہ ہو جاتی ہے ملزمان کو ٹریس کرنا پکڑنا کنوک کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ کریں انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جو قریبی گاؤں ہے جہاں سے وہ لوگ موٹر وے پر آئے اور یہ سارا واقعہ اور سانحہ پیش آیا تھا پولیس نے اس سارے گاؤں کی فورنزک کرنا شروع کر دیا ہے بہت سارے لوگ اس وقت پولیس کی تحویل میں ہیں ان کے ڈی این اے ٹیس کیے جا رہے ہیں جو متاثرہ خاتون تھی ان کا میڈیکل ہو چکا ہے اور اس میں زیادتی ثابت ہو چکی ہے اس کے علاوہ جیو فینسنگ اور اربن اور رورل پولیس کے جو طریقے کار ہیں پولیس ان سارے طریقوں کو اپناتے ہوئے کیس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہ رہی ہے انشاءاللہ ہم اچھے ٹریک میں ہیں اور جیسے پہلے آپ کے سامنے ہی جب واقعہ ہوا تھا قصور کا تو میں ہی آپ سے بات کرتا تھا کہ انشاءاللہ ہم ملزمان کو یا ملزم کو پکڑیں گے اور آپ کے سامنے آئیں گے عوام جو ہے وہ اپنے طور پر ان کا جو حق بنتا ہے سوشل میڈیا پر وہ وہاں پہ اپنا حق ادا کر رہی ہے سوشل میڈیا پر ٹرنڈز چل رہے ہیں انصاف کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری بہت ساری کمیونٹیز ہیں جو کہ پرٹیسٹ کر رہی ہیں مختلف جگہ پر جبکہ سی سی پیو کا جو معاملہ ہے کہ سی سی پیو نے جو بیان دیا اس کے بعد سی سی پیو آفیس کے باہر اور آئی جی پنجاب کے آفیس کے باہر جو ہے وہ اتجاج ہوا اس حوالے سے بھی آئی جی پنجاب جو تھے انہوں نے اپنے جو ریمارکس تھے وہ دیئے آپ ہمارے اس کے علاوہ ایک پرپر وہ ویڈیو ہے جو آئی جی پنجاب نے میڈیا سے گفتگو کی وہ آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہم میڈیا کے نمائندے اور عوام جو ہے وہ امید کرتے ہیں کہ پولیس اس کیس کو منطقی انجام تک جلد سے جلد پہنچائے گی ناظرین عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ